مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں عبده ورسوله صلى الله تبارک و تعالی علیه وعلى آبه واصحابه وذریاته اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذری جدید ربنا وتخفر دعا ربنا اغفر لي ولوالبی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب صدق اللہم رمانا العريق العظیم معزید علمان اکرام حزرتو عرب هايو اور بسے بردہ ہماری ماں اور بہنیں یہ بہت شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالی نے اس تعلیمی ادائے کو امت کی خدمت کے لیے قبول فرمایا اور اس کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے اور زمانے کے دخازوں کے مطابق اس کے شعوروں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اللہ تعالی مزید ترقیات سے معلومات فرمائیں اور ہر طرح کے شروع سے محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں اللہ کی بری نعمت ہے قرآن باعت میں محفوظ رکھیں فضل اللہ سے تعبیر کیا جائے سورہ جمعہ کے اندر ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کے لئے آذان دے دی جائے تو دوکان ہم سب ہوتا ہے تو آپ شراب ہوتا ہے اب اللہ کے ذکر کی طرف دور ہو اس کے بعد فرمایا کہ جب نعمات پوری ہو جائے یا فتم ہو جائے جب نعمات پوری ہو جائے پتم ہو جائے اب دنیا میں جہاں جانا ہے جاؤ جائے اور اللہ کے فضل کو تلاشت ہو یہ اللہ کا فضل کیا ہے یہ بھی مارد ہو لے حلال ذریعے سے تلاشت ہو تو مائن ہی اللہ کی ایک نعمت ہے لیکن اس نعمت کو حلال ذریعے سے حاصل کرنا اور نفع غفظ جمعوں قد خرچ کرنا یہ اس سے مارد نعمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمل مالو صالح لب وجل صالح حلال مال نیک آدمی کے لئے سب سے بہا مددگار ہیں اس کے لئے دنیا میں بھی راحت کر لیا ہے اور اگلی زندگی میں آخرت میں بھی غفر درجات کا سبب اور وسیلہ تم اللہ تو دنیا میں بہت ہیں بڑی تعداد میں ہیں لیکن جس کا حال امت کے دینی دنیا میں بھی کام آ جائے وہ آدمی بہا کچھ نصیب ہے اور یہ بغیر اللہ تعالیٰ کی توفید کے یہ چیز میسر نہیں آسکتی ہے آج کل زمانہ بدل لائے بہت ہے حالات مدل لائے ہیں تو تقاضے بھی مدل لائے ہیں اب کوئی آدمی اگر آسری علوم سے بقدر ضرورت واقع نہ ہو تو وہ دنیا میں الگ الگ ہو جائے گا آج سپر کرنے کے لئے اور دنیا میں گزارنے کے لئے علاقائی دھبانوں کا جاننا ضروری ہے بقدر ضرورت کچھ کمپیوٹر سے بھی آج جی کو واپس لگی ہونی چاہیے خصوصاً جو آدمی سپر کریں تو اب کاؤنٹر ختم ہو گئے آپ جائیے ائرپورٹ پر آپ کو بورٹن پاس نکالنا ہے تو خود ہی آپ کو نکالنا پڑے اب اگر آپ بی بی سی سے واپس نہیں ہیں اگر آپ بی بی سی سے واپس نہیں ہیں بقدر ضرورت جنگی آگری سے واپس نہیں ہیں تو آپ کو دوسروں کا سہارہ لینا پڑے ورنہ اپنے نگر شریف نہیں دیتر صدی ہے جہاں جو سکتا ہے تو آج یہ دبانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک باتوں سے واقع ہوں جو ہماری زندگی ترجل بن چکی ہے ہماری نماز ہماری نماز ہماری نماز بات کے مسائح جاننا روزے کے مسائح جاننا اپنے جو آقائد ہیں ہماری نماز یہ تو ہر مسلمان اور جو عورت کے بی بر پر خمد ہیں اس کے بغیر تو ماری چلی نہیں سکتی اور آدمی آفرت میں نجات نہیں پہ سکتا ایتنا حیم حاصل کی ہے تو غیر تو آج ضرورت ہے کہ ہماری جو نئی نسل بروان چڑھیں بچے ہو یا بچیاں وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور ساتھ میں اصری علوم سے بھی آرستہ ہو اصری علوم اپنی ذات کے اعتبار سے برے نہیں ہیں ماہور کے اعتبار سے برے ہوتے ہیں انگریری پانے سے کوئی منع نہیں کرتا سائنس پانے کوئی برا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جو لگا میں خاد لگا دیئے گئے کہ صاحب دانہ باجہ پہ ہوگا نمدہ پہ پہ ہوگا موافق کیوں گے وہ آدمی کے لئے دینی اعتبار سے تاکرے اشکال ہوتے ہیں اب اس کا حق سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ادارے قائد کریں جن میں ان ممکنات سے حق کر کے ادھینی تعلیم بھی دی جائے ادھینی تعلیم بھی دی جائے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں آنکھیں قرآن جن کے بھی کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے تو اس ادارے کے اندر جو دونوں جیتوں کو جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ اسی ضرورت کی بنیاد پر ہے کہ ہم دین کی سکلہ ہیں اور دنیا کی سکلہ ہیں اپنے دینی ماحور میں رہتے ہوئے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نصر دنیا بھی اعتبار سے بھی عزت حاضر کریں اور دین کے عدوان سے بھی بیچھے نظر پھر دینی تعلیم کے نظرات ہیں ایک درجہ ہے ورد آئین کا یہ تو ہر شخص پر لازم ہے شاہے وہ کرنی کا رہنے والا ہوں اور کسی بھی توقع سے واقصہ ہو اس درجہ میں اپنے بچوں بچیوں کو دین سکلانا اس پر پھر دے چاہے وہ مدرسے میں بھیج کے سکلائیں مکتب اور بھیج کے سکلائیں الگ سے کوئی انقلام کریں اس سے تو کوئی بچاوہ ہی نہیں اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے فاندر کی پھائیہ کا یعنی کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقیہ کی طرف سے کی پھائیہ ادا ہو جاتا ہے جیسے قرآن کا حیب کارا ہے ہر بچے کا حفظ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن کچھ بچوں کا حفظ ہونا ضروری نہیں ہے مکتب اور حالی بنانا ہر اتنی کے لئے لازم نہیں ہے لیکن علماء کا حجود ضروری ہے اگر علماء قائم نہیں رہیں گے دنیا میں تو دیرا پھین جائے گا جہانت ہو جائے گی مسائل بتانے والے رہنے چاہیے صدیر احمائی کرتے والے رہنے چاہیے پھر اس کے اندر بھی مختلف درجات رہے ہیں کوئی آدمی فقا میں کمال حاصل کرے کوئی حدیث میں کمال حاصل کرے کوئی تفسیر میں مفسوس کرے یا اور اس سے ہی آگے ہونے بھی بات تو الحمدللہ آپ کے لئے سے دعالی نے درنے بدھا جا اس باتوں کو پیشنل رفت کر سفر جائی ہے ہماری دعا سے کرنا دعالی جب دعالی آدم ہونے درقی کرنے کرتا رہے اور ہر طرح کے شروع سے مفضل رہے ہیں اپنے آپ کی ضرمت میں دو دعائیہ آیتیں بڑی ہیں یہ ترہا حضرت عبراہیم علیہ السلام سے جو حضرت حضا اور حضرت اسماعیم علیہ السلام کو مکہ و عظمہ میں اطلاع کے حکم سے چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو کئی دعائیں اور مائیم ان میں سے یہ دعا ہے رب کے دعائی مقیم و صلاح کی و منزلی ہے میرے رب مجھے بھی نماز کا قائم کردے والا بنائیے اور میری نسلوں کے بھی نمازی بنائیے اور بنا وہ لکبر دعا اور اے نمازی ہوں تو میری نسل بھی نمازی نہیں چاہیہ ہے کہ نمازی کونسی نسل بنے گی جس کو نماز کونہ آتا ہوا جس کو نماز کے مسائل معلوم ہوں گے جس کو طہارت اور پاکیس کی نصیب ہوگی وہی کن عوض پھلے گی تو جنہ دیس میں اس کا حیم کی شامل ہے جب یہ دعا مانگی جا رہی ہے اس کے بعد دعا کی رب پھر بھی و جوالدن جوال المؤمنین اے اوہ موال حساب اے ہمارے رب ہماری بھی بخشن کر دیجئے ہمارے راہدین بھی اور تمام ایمان وادوں کی قیامات کے دن جو حساب ہوگا تو ہماری بخشش کا انتظام خزمائیں گے یہ دن پر کس نے پیدا ہوگا اسی میں پیدا ہوگا جو ریو کس سے وابستہ ہے جس کے پاس ریو نہیں ہے جو دیندار ہے اسی کے اندر کے دن پر پیدا ہوگا یا ہماری بھی بخشش ہو ہماری نسلوں کی بھی بخشش جس کی پیدا کرنی ہے جو لوگ پیدا کرتے ہیں وہ خاص طور پر مسجد سے کی وابستہ رہتے ہیں اور مدرسوں سے کی وابستہ رہتے ہیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا ملکت بنایا آپ یورپ کا سپر کریں تو آپ کو بتا کرے گا کہ جو لوگ یورپ ہے نکلت ہو جاندہ ہو سرانس ہو ہندوستان سے ملہ دیش سے پاکستان سے تو جین لوگوں نے وہاں جا کر مسجد اور مکتب سے اپنا رکھ پکائے رکھا ان کے دھروں میں نسلوں میں آج جین باقی ہے اور جین کا راستہ مسجد اور مدرسے مکتب سے نہیں آیا کل میں اور ادھرے دوں میں کوئی بھرم نہیں خجرات کے لوگ گئے انگلین میں تو جامعہ بھی پہنچے وہوں نے پہلا کامیے کیا کہ مسجد قائد ہو مسجد قائد ہو اور ہر مسجد مسجد کے ساتھ مکتب قائد ہو الحمدللہ آج وہاں دین کی بہار معلوم ہوتی ہے کوکرستان میں دین کی بہار نظر آتی ہے ان مسجدوں اور مدرسوں کی بدولتی ہے آج بھی تو یہاں ربخ نظر آ رہی ہے یہ اتنا مجمع ہے ماشاءاللہ سر پر داریا ہے سر پر ٹوپیا ہے چہرے پر داریا ہے سلحہ کا لگاں سے انہی مسجد اور مدرسوں کا اثر ہے یہ بات آپ تو ہر پہلے نظر نہیں ہے جتنی مسجدیں قائد ہوں گی بداخل قائد ہوں گے مطاطق قائد ہوں گے انشاءاللہ اتنا یہ دین فند کرے گا بارے گا پروان کرے گا جو ٹوپی اس میں جس طرح کی مسجدیں یہ ان کے لئے سعادت اور پرشنسی کی بات ہے اللہ تعالی اس بلشن کو آباد اور شہدام رکھے سلی معارضین، منتظرین، اساتدہ اور ہر طرح کے متعلقین کو جلائے خیر و تا فرمائیں شروع سے محفوظ رکھے ہماری نسلوں میں دین اور ایمان کی وقع کے فیصلے فرمائیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں